جاپان کا آسمان نو اگست انیس سو پینٹالیس پہلے اٹومک بم حملے کے تین دنوں کے بھیتر امریکہ اب دوسرا بم بھی گرانی والا تھا کچھ ہی پلوں میں ناگہ ساکی کا تیس فیصدی حصہ تباہ ہو گیا اور چالیس ہزار لوگ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گئے پانچ دن بار جاپان نے سمرپڑ کر دیا جنگ کو جلدی ختم کرنے اور امریکی لوگوں کو بچانے کے لیے اس نئے سوپر ویپن کا دو بار استعمال کیا گیا یہی داستہ سب نے مان لی لیکن کچھ لوگ اب اس اتحاس کو چنوٹی دے رہے ہیں یہ ایک صفیج جھوٹ ہے کہ اس خطرناک بوم کے استعمال کے پیچھے کوئی واجب وجہ تھی یہ ایک میتھ ہے مدھیا پرشانت ٹینین اے ریز نو اگسٹ انیس سو پیتالس ساجنٹ ویلیم بانی اور فائف ہنڈرڈن نائنٹین تھ کامپسٹ گروپ کے ان کے ساتھ ہی ایک بہت گوپنی اب باومنگ مشن کے لیے جمع ہو رہے تھے یہ جاپان پر فیٹ مین گرانے والے تھے جو امریکہ کا دوسرا ایٹومک بم تھا پہلا ایٹومک بم لٹل بوئی تین دن پہلے ہیروشما پر گرائے گیا تھا امریکہ کو امید تھی کہ اس بم کے حملے سے جاپان سمر پڑ کر دے گا ہم سب کو لگ رہا تھا کہ یہ آخری حملہ ہوگا اس سے جنگ ختم ہو جائے گی بانی گریٹ آرٹسٹ پلین کے ریڈار آپریٹر تھے یہ اس مشن میں شامل تین اہم پلینز میں سے ایک تھا اس کا کام ویسپھوٹ کو ناپنا تھا بگ سٹنگ ویسپھوٹ کو فلمانے والا تھا اور بوکس کا نام کے پلین کو بم گرانا تھا دھائی ہزار کلومیٹر دور جاپان کے ٹاپووں پر ساڑھے آٹھ مہینوں سے اس کے اہم شہر یو ایس اے فوس کی سیچوریشن باومنگ ریڈز سے تباہ ہو رہے تھے سکوئی شیموہیرہ کے پریوار کی طرح پورے جاپان میں لوگ اگلے حملے کے خوف میں جی رہے تھے ہم اکثر ایئر ریڈ شیلچر میں ہی سوتے تھے لیکن کافی سمیت بات آٹھ اگست کی رات کو پہلی بار ہم اپنے گھر میں بڑے اتمنان سے سوئے تھے رات دو بچ کر انچاس منٹ بی ٹوینٹی نائن سوپر فورٹریس باکس کا نے اڑان بھری اس کے پائلٹ میجی سوینی اس مشن کے لیڈر تھے بومبادیو بیہن پر بم گرانے کا زمہ تھا پلین کی پچھلی سیٹ پر ناویگیٹر جم وان پیلٹ پیٹھے تھے اور کمانڈر ایشورد بھی تھے جنہیں اس بم کی کام کرنے کی طریقے کی سب سے زیادہ جانکاری تھی کرو پانچ گھنٹے کی اڑان کے لیے سکون سے بیٹھ گیا پہلے انہیں یاکوشیما ٹاپو کے اوپر ایک جھٹ ہونا تھا اور پھر یہ ایک کانووائی کے طور پر اپنے ٹاگٹ تک جانے والے تھے یعنی کوکورا شہر صبح سات بچ کر پچاس منٹ ایک امریکی پلین سکوئی کے گھر کے اوپر سے گزرا میری ماں نے ہم سب کو توراں چگا کر کہا کہ جلدی سے ایر ریڈ شیلٹر میں جاؤ ہم پر بم گر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی حال میں شیلٹر سے مت نکلنا اور گھر بھی مت آنا کچھ کلومیٹر دور اٹھارہ سال کے سمیٹیرو ٹانیگوچی چٹھیاں بانٹ رہے تھے پوسٹ آفیس کے لیے کام کرنے پر آپ ایر ریڈ وارننگ کے لیے اپنا کام بند نہیں کر سکتی اس لیے میں نے شیلٹر میں شرعن نہیں لی یہ بومبر نہیں بلکہ موسم کی جانج کر رہا ایک ٹوہی ویمان تھا اس لیے ایر ریڈ وارننگ ختم کر دی گئی اور لوگ شیلٹرز سے باہر نکلنے لگے لیکن سکوئی کی گھبرائی ہوئی ماں نے انہیں اور ان کی بہن کو وہی رہنے کو کہا صبح آٹھ بج کر دس منٹ پلین باکس کا یاکوشیما آئیلنٹ پر پہنچا ہم آر ڈی وی پوائنٹ پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے جم اب ہم بم گرانے والی انچائی پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں پلین گریٹ آرٹسٹ بھی پہنچ گیا ہمارے وہاں پہنچنے تک باکس کار وہاں پہنچ چکا تھا اس سمیہ تک تیسرا پلین نہیں آیا تھا بگ سٹنگ کہی نظر نہیں آ رہا تھا ریڈیو پر کوئی باتچیت نہ کرنے کے سخت آدیش کی وجہ سے یہ لوگ لاپتہ پلین سے سمپرک نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے چک کر کارٹنا شروع کیا وہاں چک کر لگاتے سمیہ ہمیں ویدہ پلینز کی ریپورٹس ملی کوکورا میں موسم صاف تھا کرو کو آدیش ملا تھا کی ٹاگٹ کے صاف نظر آنے پر ہی بم گر آیا جائے یہ لوگ بگ سٹنگ کے آتے ہی بم گرانے کے لیے بلکل تیار تھے ہم وہاں پہنچ کر انتظار کرنے لگے ہمیں پندرہ منٹ تک انتظار کرنا تھا اس بیچ دو سو چھہتر کلومیٹر دور ناغہ ساکی میں دس سال کی سکوئی اب بھی اپنی بہن اور بھتیجے کے ساتھ ایر ریڈ شلٹر میں تھی ہم چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بہت چین سے تھے صبح آٹھ بج کر پچاس منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹسٹ چالیس منٹ سے چک کر لگا رہے تھے فیول ٹینک میں دککت کی وجہ سے باکس کا زیادہ دیر تک اڑا نہیں بھر سکتا تھا اس کے علاوہ فیٹ مین نام کا اٹومک بم اسی کے بوم بے میں تھا ہر سیکنڈ کے انتظار کے ساتھ بیشکیمتی ایندھن ختم ہو رہا تھا ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہپکنز اب تک بگ سٹنگ کا کوئی پتہ نہیں ہے بگ سٹنگ میں صرف ریکارڈنگ اپکرن تھے اس لیے باقی دونوں پلینز کو اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی اب سوینی کو فیصلہ لینا تھا چھوڑو اسے ہم اور انتظار نہیں کر سکتے انہوں نے گریٹ آرٹسٹ کو کاروائی کرنے کا سنکیت دیا دونوں پلینز تین سو نبی کلومیٹر دور کوکورا شہر کی اوٹ بڑھنے لگے صبح نو بچ کر بیس منٹ دونوں پلینز شہر کے پاس پہنچے ہمارے کوکورا پہنچنے تک موسم بگڑنے لگا تھا صبح نو بچ کر پہنچاس منٹ ویدر پلین دوارا ایک گھنٹے پہلے بتایا گیا ساف آسمان اب بادلوں سے بھر گیا تھا سوینی نے باومنگ رنگ شروع کرنے کا سنکیت دیا ٹاگٹ نظر نہیں آ رہا ہم نے تین چکر کاٹے لیکن ہمیں شہر نظر نہیں آ رہا تھا صبح ساڑھ دس بجے سوینی نے کوکورا پر حملے کی کاروائی روک دی اس مشن کو بیچ میں چھوڑنے سے پیتالیس منٹ کا اندھن برباد ہو گیا تھا جیم ہمیں سیکنڈری ٹارگٹ ناغاسا کی لے چلو ایک سو چھپن کلومیٹر دور ناغاسا کی شہر میں ہی سکوئی اور سمی ٹیرو رہتے تھے کتنا اندھن بچا ہے صرف پندرہ سوڑ یلن سر اب ان کے پاس بس ناغاسا کی پہنچ کر سہی سلامت بیس تک لوٹنے لائک ہی اندھن تھا وہ بھی پلین کا وزن کم کر لینے پر ہی ممکن تھا انہیں یہ بم گرانا ہی تھا چاہے موسم کیسا بھی ہو ایشورت کیا ٹارگٹ نظر نہیں آنے پر ریڈار رن سے کام چلا سکتے ہو ویپنیا ہونے کی وجہ سے صرف ایشورت کو ہی ویجویل سے ریڈار ڈروپر سوچ کرنے کا ادھکار تھا آہ ناغاسا کی پر چاہے ریڈار سے دکھے یا سیدھے نظر آئے ہم وہیں بم گرائیں گی صبح دس بچ کر چھپن منٹ باکس کار اور گریٹ آرٹسٹ ناغساکی کے آسمان پر پہنچے جاپانیوں نے ان بومبرز کو دیکھ لیا لیکن غلطی سے انہیں امریکی ویدر پلینز سمجھ لیا کوئی علام نہیں بجایا گیا اور شہر کے دو لاکھ ستر ہزار لوگ سامان یا کامکاج میں لگے رہے سوینی نے ریڈار گائیڈڈ بومنگ رنج شروع کرنے کا سنکیت دیا لیکن ریڈار ڈروپ سے ٹھیک پہلے دیکھ گیا مجھے شہر نظر آ رہا ہے اب یہ تمہارا ہے بیہان کرو پھر سے ویجول بومنگ پر آ گیا صبح گیارہ بچ کر دو منٹ اٹھائیس ہزار نو سو فٹ کی اونچائی سے فیٹ مان کو گرا دیا گیا ہمانکے سے بچنے کے لیے دونوں پلینز ترنت مر گئے تب ہی میں نے ایک پلین کی آواز سنی مجھے یہ عجیب لگا کیونکہ ایئر ریڈ وارننگ ختم ہو گئی تھی اور جیسے ہی میں مڑا 22 کلو ٹنگ ڈینٹی کی طاقت والی فیٹ مان کے ویسپورٹ سے پیدا ہوئی چار ہزار ڈگری سیلسیس سے زیادہ کی گرمی اور ایک ہزار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی ہوا نے پورے شہر کو چپیٹ میں لی لیا آہ میں زور سے چیکھی مجھے بس اتنا ہی یاد ہے گریٹ آرٹس نے دھماکے کے ترند باد پڑے اثر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ناغہ ساکی کا چکر لگایا ہم سب اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے اور ہم نے وہ نظارہ دیکھا مشروع جیسے بادل لگاتار اٹھ رہے تھے اس کے نچلے حصے میں دھواں بھارا ہوا تھا ناغہ ساکی میں بلکل خاموشی تھی شہر کا چھے دشملو سات ور کلومیٹر کا حصہ ملوے میں تبدیل ہو چکا تھا چالیس ہزار سے زیادہ ستری پڑش اور بچے ویس پھوٹ کی گرمی سے بھاپ بند کر اڑ گئے تھے ان یہ ستر ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا میں جہاں سے بھی گزرا سبھی مکان تباہ ہو گئے تھے صرف وہ گھر بچا تھا جس میں میں نے انتیم چٹھی دی تھی شیلٹر میں سکوئی کو ہوش آیا اس سرنگ میں ایسے لوگ بھرے ہوئے تھے جن کی آنکھیں باہر نکل کر ناک کے بگل میں لٹکی ہوئی تھی سکوئی کی بہن اور ان کے بھتیجے کی بھی جان کسی طرح بچ گئی تھی اب انہیں اپنی ماں کا خیال آیا پورے شہر میں جلی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی میں نے سوچا سونے کی دات والی یہ لاش میری ماں کے ہوگی اور روتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ چھوا لیکن انہیں چھوٹے ہی ان کی لاش بکھر گئی کیونکہ وہ پوری درہ راک ہو چکی تھی سمیٹیرو مدد ڈھوڑنے لگے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے پائیں ہاتھ کی کوہنی سے انگلیوں تک کی توجہ چیتروں کی طرح لٹک رہی تھی میرے ہاتھوں پر کوئی کالی سی چیز چپکی ہوئی تھی ناگہ ساکھی اور اس سے تین دن پہلے ہیروشیما پر گرائے گئے ایٹومک بموں سے پلک جھپکتے ہی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے ان حملوں سے نکلے ریڈییشن سے اس کے بعد کے مہینوں اور سالوں میں اور ہزاروں جاپانی ناغرک مارے گئے ناگہ ساکھی پر حملے کے پانچ دن بعد امریکہ کے پریسیڈنٹ ہاری ٹرومن نے ایک پریس کانفرنس بلائی آج دوپہر مجھے جاپان کی سرکار سے ایک سندیش ملا ہے میں ان کے اس جواب کو پاکس ڈیم ڈیکلیریشن کو پوری طرح سویکار کرنے کی سہمتی مانتا ہوں یعنی جاپان نے بینا شرط سمرپڑ کر دیا ہے پرشاند کشیتر میں لڑائی ختم ہو گئی شاید دو نیوکلئر بموں نے اپنا کام کر دکھایا تھا نشچت روپ سے امریکہ کا دعوی تھا کہ یہ جاپان پر زمینی حملے سے بچنے کے لیے ضروری تھا کیونکہ اس میں کئی ہزار امریکی سینک مارے جاتے ہیں پوری دنیا میں اسی بات کو سویکار کر لیا گیا لیکن امریکن، رشن اور جاپانی آرکائز کو دس سال تک کھنگالنے کے بعد اتحاسکار اور لیکھک سویوشی ہاسکاوہ ایک بلکل الگ نتیجے پر پہنچے یہ دلیل کہ اس خوفناک بم کا استعمال امریکی جنتہ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا ایک سفید جھوٹ ہے یہ اکمت ہے اب ان وناشکاری سپتہوں کی گھٹناوں پر پھر سے غور کر کے اور آرکائز کی گہرائیوں میں اتر کر ہم بم اور جاپان کے سمرپن پر اس کے اثر اور دوسرے وشوید کے انجام کی اصلی داستان کو اجاگر کریں گے دسمبر انیس سو اکتالیس جاپان نے پرل ہابر میں امریکی بیڑے پر اچانک حملہ کر دیا امریکہ کے دو ہزار چار سو دو سینک مارے گئے یہ اس جنگ کی شروعات تھی جو پرشاند کشیتر میں اگلے چار سال تک تباہی مچاتا رہا اس جنگ میں بیس لاکھ سے زیادہ جاپانی سینک اور ناگرک مارے گئے اور کم سے کم ایک لاکھ امریکی سینک امریکہ اس جنگ کو جلدی سے جلدی ختم کرنا چاہتا تھا انیس سو چوالیس کے اندھ تک امریکی سینہ نے میریانا آئیلنز پر قبضہ کر لیا تھا اس سے انہیں جاپان کی مکش بھومی پر بمباری کرنے لائک دوری پر رنویز مل گئے تھے اب یہ دشمن کے عودیوں کے کیندروں اور گھنی آبادی والے شہروں پر زبردست ہوایی حملہ کرنے لگے ایسے لگ بھگ ساٹھ شہر بلکل تباہ ہو گئے امید تھی کہ اس سے جاپان سمرپن کے لیے مجبور ہو جائے گا لیکن اس کی بجائے جاپان نے کیٹسوگو کی رڑنیتی اپنا لی یعنی ٹوٹل وار یہ کیٹسوگو ایک خوفناک آپریشن تھا کیونکہ اس میں ہر سینک اور ہر ناغرک کو کامیکازے یعنی آتمکھاتی یودھا بنا دیا جانا تھا وہ اس کے ذریعے امریکہ کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتے تھے کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے امریکہ کے ملٹری لیڈرز جانتے تھے کہ امریکہ کی اگوائی نے کسی بھی زمینی حملے کے دوران کیٹسوگو کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں سینک مارے جائیں گے اس لیے انہوں نے بم کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کئی ورشوں تک امریکنز کو اس مغالتے میں رکھا گیا کہ اس سمیے وکلپ بم اور زمینی حملے میں سے ایک کچھ چننے کا تھا لیکن یہ مانیتہ اعتحاسک روپ سے غلط ہے اعتحاسکار بارٹن برنسٹین کا ماننا ہے کہ ایک تیسرا وکلپ بھی موجود تھا کہ ایک مضبوط سہیوگی کے ساتھ مل کر جاپان پر دو طرف سے حملہ کیا جائے روز کا جاپان کے ساتھ جنگ سے الگ تھلگ رہنے کا سمجھوتا تھا لیکن امریکہ 1943 سے ہی روز کو اسے توڑ دینے کے لیے منانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اور روز دوارہ دو طرف سے حملہ ہونے پر جاپان کو مجبورن اپنی فوج کو زیادہ بڑے علاقے میں اور کم تعداد میں تینات کرنے پر مجبور ہونا پڑتا جنگ میں سوویت سنگھ کے شامل ہونے سے اس کا انت جلدی ہو جاتا اور امریکی سینہ کے اتنے سارے لوگ مارے نہیں گئے ہوتے جولائی 1945 میں امریکہ کے پریسیڈن نے یودھ کے بعد یوروپ کے حالات اور پرشانت میں جنگ کے انتن دور پر چلچہ کے لیے سوویت سنگھ اور برٹن کے نیتاؤں سے پراجت جرمنی کے پاٹسٹیم شہر میں ملاقات کی سٹالین نے وہاں بتایا کہ پندرہ اگست سے سوویت سنگھ جاپان کے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائے گا پریسیڈنٹ ٹرومن کو امیت تھی کہ حملے میں روس کے شامل ہوتے ہی یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس رات انہوں نے اپنی ڈائری میں اسے درج گیا پندرہ اگست سے جاپان کے یدھ میں سٹالین بھی شامل ہو جائے گا ایسا ہونے پر جاپان ختم ہو جائے گا اب جاپان پر زمینی حملہ ممکن لگنے لگا تھا امریکہ کی منچہ ہی مراد پوری ہو رہی تھی جاپان دو طرف سے ہوئے حملے میں پس جاتا اور امریکہ کے کم سے کم سینک ماری جاتے لیکن ہاسیگاوہ کا ماننا ہے کہ جنگ میں سوویت سنگھ کو شامل کرنے کے بعد ٹرومن نے اس ماملے پر پھر سے وچار کیا پوٹسڈیم کے باتچی تک پششمی طاقتوں اور سوویت سنگھ کے بیچ پولینڈ اور پوروی یوروپ کے مسئلے پر کافی تناو بڑھ چکا تھا مائی 1945 میں جرمنی کے سمرپن کے بعد سوویت سیناؤں نے پوروی یوروپ پر قبضہ کر لیا تھا انہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے کی مہم میں پوروی جرمنی، بالٹک سٹیٹس، پولنٹ، چیکزلواکیا، رومینیا اور بلگیریہ پر جھنڈا بلند کر دیا تھا روز کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی امریکہ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی ٹرومین اور ان کے صلاحکاروں کو ڈر تھا کہ اگر صدور پورو میں سوویت سنگ بھی لڑائی میں شامل ہوا تو وہ ایشیا کے بھی کافی بڑے حصوں پر قبضہ کر لے گا ٹرومین کے سامنے یہ پلجھن تھی کہ جنگ میں سوویت سنگ کو شامل ہونے دیا جائے یا نہیں جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے سے امریکی سینکوں کی جان بچ سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی سوویت سنگ کے اور پھیل جانے کا خطرہ بھی تھا اب ٹرومین ایک ایسے سہیوگی دیش کے ساتھ ہس گئے تھے جس پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتے تھے لیکن انہیں سوویت سنگ کے جنگ میں شامل ہونے سے پہلے ہی یدھ ختم کرنے اور امریکہ کے پاس موجود نئی ملٹری ٹیکنالوجی کا پردرشن کرنے دونوں کا موقع نظر آیا یہ نیوکلئر ویپنز کی مدد سے ایسا کر سکتے تھے ایک بم استعمال کے لیے تیار تھا دوسرے کا نیو میکسکو کے ریگستان میں پردرشن ہو رہا تھا اکیس جولائی کو ٹرومین کو ٹیسٹ کی ریپورٹ ملی یہ ٹیسٹ ان لوگوں کی امید سے کہیں زیادہ کامیاب رہا تھا اور رومین بہت خوش تھے ایٹومک بم کی مدد سے یہ سوویت سنگ سے سہائتہ لیے بینا ہی جنگ ختم کر سکتے تھے لیکن اس کے لیے امریکہ کو پندھرہ اگست سے پہلے ہی بم گرانا تھا کیونکہ سوویت سنگ نے اس دن سے جنگ میں شامل ہونے کی گھوشنا کی تھی چرومن نے اپنے سلاحکاروں سے ترنت پوچڈام ڈیکلیڈیشن جاری کرنے کو کہا جس میں جاپان کو ترنت بینا شرط سمرپن کرنے یا پوری تباہی جھیلنے کی چیتاونی دی گئی تھی جاپان کے لیڈرز نے اس کی اندیکھی کر دی اب یہ ریس یدھ میں سوویت سنگ کے شامل ہونے اور ایٹامک بم کے بیچ تھی چھے اگس انیس سو پیتالیس کو امریکہ نے ہیروشیما پر اپنا پہلا ایٹامک بم لٹل بوئی گرا دیا جبکہ ریڈا میں منچوریا کی سرحد پر اپنی سینک جمع کر رہی تھی سٹالین کو یہ جان کر زبردست چھٹکا لگا تھا کہ امریکہ نے اتنی جلدی ایک ایٹامک بم کا استعمال کر لیا تھا انہیں لگا کہ ایٹامک بم سے جاپان سمرپن کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور سارا کھیل خط ہو جائے گا اس سے وہ بہت دکھی تھے سر آپ کے لئے ارجن ٹیلیگرام آیا ہے موسکو کے ڈخل کی رننیت پر قائم تھا ہاسگاوہ کو لگتا ہے کہ اس سندیش سے یہ صاف ہے کہ ہیروشما پر بمباری سے جاپان سمرپن کے لئے تیار نہیں ہوا تھا سٹالین کے لئے یہ سندیش بہت اہم تھا پرشانک کشیتر کا یدھ ابھی ختم نہیں ہوا تھا انہوں نے ترنت سوویت سینہ کو حملہ کرنے کا آدیش دیا نو اگست کو جب امریکہ کے دوسرے اٹومک بم کو گرانے کی تیاری چل رہی تھی تب پندھا لاکھ روسی سینک منچوریا کی سرحد میں گھس گئے ریڈ آمی نے ترنت جاپان کی بہت کم تعداد میں تینات سینہ کو پچھار دیا منچوریا کی راجدھانی چینچن سے جاپانی سینہ کچھ ہی گھنٹوں میں پیچھے ہٹ گئی جاپان کے ہائی کمان نے انپیریل پیلس کے نیچے ایک بنکر میں ایمرجنسی میٹنگ کی جنگ میں سوویت سنگ کے شامل ہو جانے سے جاپان کی نیتی تہہ کرنے والوں کے سامنے سمرپن کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ اس سمیت پہلی بار سمرپن پر گمبیرتا سے وچار کیا گیا تھا جاپان پر شاسن کرنے والے چھے اہم لیڈرز میں سے تین لوگ پیس پارٹی کے شانتپریہ لوگ تھے اور باقی تین وہ پارٹی کے آکرامک لوگ تھے اپنی نیوی کی بربادی اپنے ایفوس کی تباہی تھل سینہ کے ہزاروں سینکوں کی موت اور فائر بومنگ اور ہیروشیما بم کی چپیٹ میں آ کر لاکھوں ناغرکوں کے مارے جانے کے باوجود وہ سمرپن کے لیے تیار نہیں تھے ہر کسی کو جنگ کے لیے قربانی دینی تھی اگر وہ مارے جاتے یہ کوئی بہت بری بات نہیں تھی یہ تو جنگ کا حصہ تھا لیکن بک سکس کے لیے امریکہ کی شرطیں سب سے بڑی بادھا تھیں پہلے کی طرح آج بھی ہماری مانگ بینہ شرط سمرپن کی ہے جاپانیوں کو ڈر تھا کہ اس سے ان کے سمرات کی ستہ ختم ہو جائے گی جو جاپان کی سارو بھومکتہ کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان بھی مانی جاتی تھی وہ بینہ شرط سمرپن کو سمرات والی ویوستہ کا انت مانتے تھے اور وہ اسے سویکار نہیں کر سکتے تھے بگ سکس سمرات اور سامراج جوادی سسٹم کو بنائے رکھنے کے لیے بے تاپ تھا لیکن اگرپنثی اور نرمپنثی نیتا اسے حاصل کرنے کے لیے الگ الگ رن نیتی اپنا رہی تھے وہ پارٹی کیچسگو کے ذریعے امریکیوں کو اتنا نقصان پہنچانا چاہتی تھی کہ شاید وہ جاپان کو اپنی شرط پر سمرپن کرنے کی چھوٹ دے دیتے پیس پارٹی سوویت سنگ کے ذریعے شانتی کے لیے باتشیت کرنا چاہتی تھی سوویت سنگ کے حملہ کر دینے سے دونوں یوجنائیں ناکام ہو گئی ان کے ید میں شامل ہو جانے سے سوویت سنگ کے بیچ بچاو کے ذریعے ید ختم کرنے کی پیس پارٹی کی امید ہوا ہو گئی سینہ کو لگ رہا تھا کہ اس سے جاپان کی حفاظت کرنے کی امید بھی ختم ہو گئی کیونکہ وہ دو مورچوں پر لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اس بیچ ریڈ آمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ باکس کا پلین نے بھی اڑان بھری دوسرا نیوکلیو حملہ شروع ہو گیا تھا ٹوکیو میں وو پارٹی اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھی انہوں نے بڑی مشکل سے سویکار کیا کہ اب سمرپن سے بچنا ناممکن ہوگا لیکن یہ بینا شرط نہیں ہو سکتا تھا پیس پارٹی کو لگ رہا تھا کہ شرطیں سامنے رکھنے سے جنگ جاری رہ سکتی تھی کیونکہ امریکہ کبھی اسے سویکار نہیں کرنے والا تھا صبح دس بچ کر چھپپن منٹ باکس کا اور گریٹ آرٹس پلینز ناغسا کی پہنچ گئے انہوں نے ایک باومنگ رنج شروع کی ایمپیریل بانکر میں اس سمیہ بھی باتچیت جاری تھی دیکھ گیا میں شہر کو دیکھ سکتا ہوں اب یہ تمہارا ہے بھی ہن وہ اور پیس پارٹی کے بیچ بحث تیز ہو گئی دن کے گیارہ بج کر دو منٹ ناغساکی کے سینٹر سے تین دشملہ دو کلومیٹر کے فاصلے پر فیٹ مین نام کا ایٹومک بم پھٹا ناغساکی پر بم باری کی خبر تیس منٹ بعد ہائی کمان تک پہنچ گئی اس سے باتچیت پر کوئی فرق نہیں پڑا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا سمرپڑ کی شرطوں پر دونوں پانچوں میں اسہمتی بنی رہی میٹنگ ستھگت ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کی وو پارٹی ایک بار پھر سمرپڑ کو ستھگت کرنے میں کامیاب رہی تھی لیکن ہاسے گاوہ نے پایا کی سوویت حملے کا بیس پارٹی پر گہرا اثر پڑا تھا ریڈ آمی تیزی سے جاپان کی مکھ بھومی کی اور بڑھ رہی تھی بیس پارٹی کا ماننا تھا کی اس جنگ کے جاری رہنے سے ایمپریر سسٹم پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا کمیونیزم اور سمرات والی شاسن ویوستہ ایک دوسرے کے وپریت ہیں سوویت پر بھاو میں سمرات والی ویوستہ تباہ ہو جاتی بیس پارٹی کا ماننا تھا کی سمرپڑ کے بعد کرانتیکاری سوویت سنگ کے مقابلے زیادہ ویابہارک امریکنز دوارہ جاپان کے سمرات کو ستہ پرمک بنائے رکھنے کی سمبھاونا زیادہ تھی اس لیے انہوں نے اس شخص سے اپیل کی جو سینہ سے سمرپڑ کرا سکتا تھا یہ صرف سمرات کر سکتے تھے لیکن انہیں رازی کرنا آسان نہیں تھا یہ جاپان کے سینک ابھیان کے پرتیقاتمک پرمک تھے جاپانی سینکوں کو سکھایا گیا تھا کہ ان کا کرتوی جاپانی سمرات کے لیے لڑنا ہے انہیں مرنے تک لڑنا ہے نہ کہ سفید جھنڈا اٹھا کر سمرپڑ کرنا ہے اب اگر سمرات سمرپڑ کے پکش میں بات کرتے تو انہیں زوردار جھٹکا لگتا چودہ اگست کو سبح دس بجے امپیریل بانک میں پھر سے ہائی کمان کی بیٹھک ہوئی اس بار اس میں سمرات بھی شامل ہوئے جاپان بنا شرط سمرپڑ کے لیے تیار ہو گیا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پورسڈیم ڈیکلیریشن کو سویکار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ وو پاتھی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا پارمپرک روپ سے سمرات ہمیشہ اپنی وفادار سینہ کا پکش لیتی تھے سمرات کو لگا کی سینہ کی بات مان کر جنگ جاری رکھنے سے ان کی ستہ ختم ہو جائے گی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلے میں اپنی جنتہ کے سامنے اپنے فیصلے کی گھوزا ہوں کہ آپ سب بھی اس سے سہمت ہوں گے ہر کسی کی پرزور کوشش کے باوجود ہم نے نہیں چھیلی جا سکنے والی باتوں کو چھیل کر اور اسیندیر کو بھی سہ کر آنے والی پیڑیوں کے لیے شانتی کا راستہ تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے ہاسگاوہ کا ماننا ہے کہ جاپا نے ایٹومک بم کے خوف سے نہیں بلکہ سوویت حملے سے پیدا ہوئے خطرے کی وجہ سے سمرپن کیا تھا یدھ میں سوویت سنگ کے آ جانے سے سمرات کو تو احساس ہو گیا تھا کہ اس یدھ کو جاری رکھنا کتنا خطرناک تھا بارٹن برنسٹین کو لگتا ہے کہ سوویت حملے کے بعد ناغہ ساکی پر دوسرے ایٹومک بم کا گرایا جانا ایک دکھت اور پوری طرح بیکار کارروائی تھی ناغہ ساکی بم سے جاپان کو سمرپن کرنے کے لیے مجبور کرنے پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس لیے دوسرے بم کا گرایا جانا بیمانی تھا جس میں ساٹھ سے ستر ہزار لوگ مارے گئے حملے سے انیس دن پہلے ناغہ ساکی امریکہ کی جان لیوہ فائر باومنگ سے بچا ہوا تھا سکویشی موہیرو اپنی بہن کے ساتھ آرام سے سو رہی تھی اس بیچ پریزیڈنٹ ٹرومن کو ریپورٹ ملی کہ امریکہ کے پاس کارگر اٹومک ہتھیار تھے یہ بم امریکی سینکوں کی جان بچا سکتا تھا لیکن اس سے ہزاروں جاپانی ناغرک مارے جانے والے تھے ان موتوں کی کبھی کسی نے پرواہ نہیں کی آرکائبز پر غور کریں تو ہمیں ایسا کوئی ویورن نہیں ملتا ہے جب ٹرومن یا سیکریٹری آف وار سٹیمسن یا ان دونوں کے سب سے قریبی لوگوں میں سے کسی نے بھی ایک بار بھی یہ سوال اٹھایا کہ کیا بم کا استعمال صحیح ہوگا چھے اگست انیس سو پیتالس ناغہ ساکی پر حملے سے تین دن پہلے امریکہ نے اپنا پہلا اٹومک بم ہیروشیما پر گر آیا اور ایک جھٹکے میں اسی ہزار لوگ ختم ہو گئے ناغہ ساکی پر حملے سے دو دن پہلے جاپان کے لیڈرز یہ دیکھنے کے لیے بیتاپ تھے کہ بنا شرط ان کے سمرپن کرنے کی بجائے کیا سوویت سنگ اس یودھ کو رکھوانے کے لیے بیچ بچاف کر سکتا تھا ان کی سب سے بڑی پراتھمکتہ انپیریل سسٹم کو بنائے رکھنے کی تھی امریکہ کی طرح انہیں بھی جاپانی ناغرکوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جہاں تک سینہ کا سوال تھا ناغرکوں کا مارا جانا ان کے لیے بھی مائنے نہیں رکھتا تھا ناغہ ساکی پر حملے سے بارہ گھنٹے پہلے سوویت سنگھ نے بیچ بچاف کرنے کا جاپان کا انرود تھکرا کر جدھ کی گھوشنا کر دی ناغہ ساکی پر حملے سے نو گھنٹے پہلے ایک اور نیوکلئر بم گرانے کی ضرورت نہیں ہونے پر بھی سوپر فورٹریس باکس کا نے چار دشملہ نو ٹن کے نیوکلئر ڈیوائس فیٹ مین کو لے کر ٹینین اے بے سے اڑان بھری انہیں یہ بم کوکورا یا ناغہ ساکی پر گرانا تھا اس میں دھیر سارے نردوش لوگوں کی موت پیہ تھی لیکن امریکہ کی زیادہ دلچسپی اپنے نئے ہتھیار کو آزمانے اور سوویت سنگ پر اپنی بڑھت کو پنائے رکھنے میں تھی دیکھا جائے تو سن 1945 تک دوسرا وشوید ایک کھلی لڑائی بن گیا تھا جس میں دھیرے دھیرے ناغرکوں پر حملہ کرنے کے پرتی سیم ایک دم ختم ہوتا جا رہا تھا کئی ورشوں کی بے رہن لڑائی کے بعد ہر پکش سے مانوتا کی بنیادی سمجھ شاید ختم ہونے لگی تھی حملے سے چھے منٹ پہلے باکسکا نے ناغساکی کے آسمان پر بوم برن شروع کیا ایٹومک بم فیٹ مان کو گرا دیا گیا تیہ تالیس سیکنڈ بعد گیارہ بچ کر دو منٹ پر فیٹ مان میں وز پھوٹ ہوا کچھ ہی پلوں میں چالیس ہزار لوگ مارے گئے ہزاروں انیہ لوگ ریڈییشن کی چپیٹ میں آ کر مرے لیکن اس حملے کو جھیل کر بچے سکوئی اور سمیٹیرو کے لیے یہ نرک جیسی زندگی تھی جلدی ہی لوگ ہم سے بھید بھاؤ کرنے لگے کہتے تھے کہ تم لوگ کندے ہو ہمارے پاس مت آؤ میں دو تین بار ریل کی پٹیوں پر کھڑی ہوئی لیکن ہر بار واپس لوٹ گئی مجھے لگتا تھا کہ اکیلا ہونے پر بھی مجھے جینا ہوگا اگر میں یہاں مر گئی تو سب کی قبروں پر پھول چڑھانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے کوئی بھی سیدھے بم کی چپیٹ میں آ کر اتنا کچھ جھیل کر نہیں بچا میں نے تین سال سات مہینے کا وقت ہاؤسپٹل میں بٹایا مجھے اپنی آنکھوں سے پرمانل ہتھیاروں کا انت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے تب تک زندہ رہنا ہوگا آج نو دیشوں کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں جن میں بے لگام نوٹھ کوریا اور گھور پرتیدوندوی پاکستان اور بھارت جیسے دیش بھی شامل ہیں دنیا بھر میں لگ بھگ 20 ہزار نیوکلیر ویپنز ہیں یہ دنیا سے پوری آبادی کو کئی بار ختم کرنے کی قشمتہ رکھتے ہیں